السلام علیکم ویرو کیا آلشار ویرو آجی دی ویڈیو دے ویچ اسی پائی سرب جیت سنگ دا ایک انٹرویو دیکھاں گے جیدے ویچو داثرے ہے کہ انہوں نے جدوں اسمبلی ویچ فتح بلائی تیرا جیو گاندی اٹھ کے اسمبلی چو چلے گئے اس طلابہ پائی سرب جیت سنگ نے سکھی واسطے سکھ پنت واسطے پنجاب واسطے کیڑی کیڑیاں اسمبلی ویچو ڈمان کی تھی ہیں اس سارا کچھ اسی آجی دی ویڈیو بے جاننگے اسو چالگی ویڈیو دہنے ہاتھ اس دی بارے جاننے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح سب تو پہلا تو انہوں بہت بہت مبارکا ایک لمبے سگرشتو بات زندگی دے ویچ ایک دن دیکھن نو ملیا کہ لوگ سو بادیاں پوڑیاں تسی چڑھی ہیں ہاں جی کیمیں تا تضربہ رہا ہو بہت کچھ سکھن نو ملیا ہلے تک زندگی دے ویچ چہ بہت ضربے ہوئے ہیں چنگے بھی ہوئے مادے بھی ہوئے پر یہ ابھی سکھے ٹھوکرہ کھا کے ہیں یہ ضرور ہے بھائی جو میں کہندہ نا بدا ماں ناڑا کل نہیں آن دی ٹھوکرہ ناڑی آن دی باکی ایمپیاں نے بھی سون چکی پر کسی نے جا کے فتے نہیں بلائی پائی سارو جی سنگھ خالصہ جی میں ہی پہنچ دینے مائک تے فتے بلاؤں دینے تے سمرن جی سنگھ مان تو بات اسی دوجھے ایمپیاں جنہ نے کرپان پا کے سون چکی یہ پارلیمنٹ جا کے ہاں جی ہاں مان محسوس ہوندہ پڑیاں بہت ہوندہ جی ہم سکھ ہیں ہم سکھ ہیں ہم سکھ ہیں ہم سکھ ہیں نام جو لیا ہے ہم نے اپنے نام لیا ہے ہم نے شری بولی اٹھ کے جا کے اپنے نام بول دیا ہے میں کہا ہم سردار سارب جی سنگھ خالصہ ہم پہچان دسن ہی ضروری ہے ہم سکھیں اپنی پہچان ہی نہیں دس دے سرکار ہاتں پہل نہیں چاو کوئی اپنی پہچان نہ دسن رو نیت سنگھ بیٹو ہونا نا ٹاکرا ہوندا ہے پھر یہ تا ہار گیا مڈا نہیں جدو تسی دلی جانے ہو بے شک ہار کیوں نا نو منتری بنا آتا دلی پاہنچ کے کدھی ٹاکرا ہویا نہیں میڈا مہلے نی ہویا جی انتظار آؤ سمیدہ نہیں یہ نا نا کی ٹاکرا ہونا جی کیونکہ تسی بندی سنگھا نا مدہ چک دے اکسر یہ مدہ نو دباؤں دے رہنے میں اس کر کے سوال کرنا جروہی سمجھیا نہیں میڈا 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 مہلے تک کدھی نہیں ہویا یہ نا میڈا میڈا ٹاکرا اور دیکھو ان فیوچر کی زندہ ہے سب تو پہلا جاکے ہونے لوگ سبا تے ویچکیڑا مدہ پا ایسارب جی سنگھ خالصہ ہونا تے بلو چکیا جائے گا میڈا میڈا میرے نہ تین مدے ہیں تینے میرے ہوت لیسٹ تے ہیں جی ایک تا ہے کسان نا دا مدہ مس پ دا ایک ہے شریگرو گرانسا مارا دا مدہ بھائی جیڑا آئی دی بیاد بھی کر دے مارا آئی دی او دینا مطلب سزا جڑی تین سالے کٹ ہے ہسی سمجھ دے ہیں بھائی انہوں مینیمام لائف امپریزیمنٹ ہونے چاہی دی ہے تے میکسیمم ڈیتھ سنٹنس ہونا چاہی دا ہے تے تیجہ ہے جیڑا وہ ہے بندی سنگھ بھائی بندی سنگھا نو رہا کرنا چاہی دا ہے اے تین مدے چکھوں گے پر امرت پال سنگھ وہ بھی ازاد لڑے سی گے تے انہ دی کمی محسوس ہوئی جدو پارلیمنٹ جا کے تسی پاہنچے تے تو اڈے ساتھی موجود نہیں سی فرک تا پہندے ہی ہے مطلب جدہ نا ہسی دو زنے جنے ہو مانگے تاں کوئی مطلب بندہ صلاح کرتا ہے نا کہیں ترانیاں تسی بھی سامجھ دے بہت ترانیاں گلہ ہونی آئے بھائی اپا جدیاں ایک توجھے ناڑ سلا کر ساگتے ہیں روانی سنگھ بیٹو کندے نے بھی جے امرت پال لے کے انہ دے ماتا پیتا میں ملنگے میں انہوں دے مدد کرنگا تو انہوں لگ دے بھی تو انہوں ہی مدد لینے چاہی دیو نا تو میں نو گادی لینے چاہی دیاں کیونکہ تو ساتھی رہے ہیں امرت پال سنگھ کس تو لینے چاہی دیاں بیٹو تو بیٹو تو میں نیسامیدہ بھی منہوں دی لوڑ ہے میں اب آنے بہاف میں سپیکر نال گال کروں گا ہون میں جا کے سپیکر تو ٹائم لے کے میں امرت پال بھائی دے کار دیاں بلا مانگے اسی پارلیمنٹ دے میں سپیکر نال میٹنگ کرواؤں گا ہونہ دی پہلا تا سب تو پہلی گالتا ہے اب انہوں سونچ کانی چاہی دیا دیکھو ہارے ہوئے انہوں منتری بنا کے سونچ کاتی جتے ہوئے انہوں حال تک سونچ کائی تے آونا بیسے میں انہوں بہت ایکسپیکٹیشن سے گیاں بھی آو گا ملوں گا میں بہت فرق ہو جاندہ پر نہیں انہوں لے کے نہیں آندہ تے کوئی نہیں دیکھ دے ہیں میں انہوں بلاوں گا پھر میں کیتے سی گال بیسے میں نہیں پارلیمنٹ دے پیچھ کیتے سی پیرنس نو ملاون واستے گندہ جی پہلا تا تسین جیڑا یہ ہے گا ہے اپنا سپیکر ایدھا جیڑا پرائیویٹ سیکٹری یا تُسی انہوں ملو او ملوں گے پھر او ٹائم دے گا ٹائم دے گا ٹائم دے گا پھر او ٹائم پھر 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 مل آپ کو دے گا نو ٹائم دے گا تو اگر حق دے ویچے جگتا سی جت جاؤں گی ہاں میڈام آخیر لے پچی چھ بیس تائی تریق تو تا سنو ہو گیا سی بھی ہون نہیں آب ایتنا میڈام سنو شروع تو سی گی ایک گالا سنو اے سی بھی جے پندان دے وچے لوکان دے وچے گالے چالے پینا بھی مقابلہ سرب جی سن خالصا تے کرم جی تنمول دا ہے جے کمپی ڈیشن دے وچے دو آگے پھر ہی ہار دے نی ہے کہ وہ دیوبارہ ہے کہ وہ اگر آگے پھر ہی perce screw سب گلہ آگےrole سی گلہ دے STEW reasonable کونگرس ہون کونگرس الededے پھرworkers اتنا سن کمxter سین ہوگے ریulfائی بائن وچےび سر کے خاص م进گ بھی صحول آگے رائے آپ گر دے گلگ بھر چیز мир releasing سر پھر شبک اس دن جال enlar بال президenta اس کے لئے رہے نا جاللہ سید انہوں نے دربار صاحب نو مان دے گا نا بھئی یہ مان دے گا بھئی جڑے بھئی ساڑے فادر صاحب نے جو کیتا ٹھیک کیتا بھئی او پھر اپنی پارٹی تو اٹھ کے سنو بوٹ جرور پاہنگے کونکہ انہوں نے پتا ہے نا بھئی جدہ ہون ساڑا ہون میننو ہو بے یار بھی میرا بندہ تا ہاری گیا بھئی میں یار ہون پاہنگیو پاہنگیو میں ساڑ جیتنو پاہنگیو پانتھ دے لکھے لگو گی بھئی جتان چا ساڑی ب اس سے داری ہوئے گی آنا پھر آو میں میں بہت میند سی بھئی پھر نہیں ہی ہار دیتے ہویا آویں جس ٹائم نتیجہوں نے شروع ہوئے پہلے پڑا تو لے کے توسری چوتھے پڑا تک مینو لگ دا مارجن دے ویچ رہی ہو پہلے نمبر تے رہی ہو پہلے بس جدہ ہی کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے او دوں اکو باری پہلے راؤنڈ دے پہ چک باری اوہ دی تین ہزار دی لیڈ آئی ہے پھر اس تو بعد نہیں آئی اس تو پسٹا تو جان تو پہلے ہی آگی سی جدو اسی گئے ہیں کہ نہیں ہونے پڑی لیڈ ہے پہلے ہی دی تین ہزار دی لیڈ آگی سی پر پھر جدو اس تو بعد اکو باری آئی ہے مڑکے اوہ دی لیڈ نہیں آئی بلکل اس تو بعد سرمجی سنگھ خالصہ نے کسے نو نیڈے نہیں لگن دیتا جدو چلو سارے راؤنڈ کلیر ہو گئے مور لگ گئی سرمجی سنگھ خالصہ نو ایمپ چونڈ لیا فرید کوڑ دے حلکے لوکانے تے اس ٹائم اپنے فادر صاحب دی یاد آئی سکتے ہیں بلکل جو بھی ہیں میں انہا کر کے ہی ہیں دیکھو میری انڈویجوال تا کوئی پرسنیلٹی ہے نہیں ہے نا کوئی مطلب کوئی میری جنو قیدہ بھئی پہچان نہیں ہے کیونکہ سرمجی سنگھ بہت کم دے ہیں تے جو میرے نو جے دنیا جان دیا ہے تا میرے فادر صاحب کر کے ہی ہیں یہ شید بیانت سنگھ دا بیٹا ہے سرمجی سنگھ بہت ہیں دنیا کسی دے مگر کی لگ دا ہے کسی دے مگر سن آف کی لگ دا ہے پر میرے نا دے مگر شید پہ بیانت سنگھ لگ دا ہے پھر گالے بکری ہو جانتی ہے پھر اس ٹائی میں یہ ساس ہویا سی بھی قوم نے جو تو اڈے پیتا نے قربانی دیتی سی وہ قربانی نو لیکھے لاتا ہاں جی ہاں جی بیلکوال جی بہت مان بھی محسوس ہویا مان بھی چاڑی سال ہوگے بدلہ لہنو بھئی جد ہون پارلیمنٹ دے پیچ جاؤں گا بھئی جنیا بھی پولیٹیکل پارٹیز دے لیڈر ہیں تے اسی بھی پھر سیر اچھا کر کے جام آنگے بھئی مان ہے بھئی چاڑی سال بعد بھی قوم نے اوڈے پتل ہو جتایا جی نا دروار شاہب دا بدلہ لیتا بہت میڈم ہے نا تسی مطلب اے نا ایک گلے درساندیا بھی جو ساڑے فادر صاحب نے کیتا سی اور ٹھیک کیتا سی آج بھی مطلب جد ہون میڈم انہوں چاڑی سال بعد بھی قوم نے جتایا ہے تا دس مینز کی انہوں نے جو کیتا ٹھیک کیتا ہے نا بہت بڑی گل ہے میڈم چاڑی سال بعد تا لوگ پول جانے ہیں ایک جنریشن گئے پہ جاندہ ایک ایک کی ڈیڑھ جنریشن گئے بھی پہ جاندہ پچی تھی سال دیکھ جنریشن گئے پاندہ ہے تے ملد پھر بھی لوگ پہ نے جتایا ہے میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے تے اس تو پہلے جی آپ پہ گال کریے تسی پہلے بھی بہت ساریاں چوڑا ہوئی ہیں اس طرح سارب جی سنگھال سا میں دانچو کیوں نہیں آیا ہے کہ ایک دام مونہ دا توڑا مانے کی میں باندھا ہے نہیں میں پہلے لڑیاں ہیں چوڑا اس طرح لوگ پہ نے نہیں جتایا چار چو ساتچو اس وار بھی میڈم ہے جو لڑیا ہے نا انڈیپینڈنٹ لڑیا ہے اس واری تے میننو لوگ کا نے بہت کیا اس واری کہندے بھائی جی بھائی ایتا کئی تھا تھے کیا کئی بندیاں جیڑے میرے موری سی جیڑے میری مطلب جلے دی کمپین سامدے سی انہاں نے بھی میننو کیا کہندے جی ایتا بھائی جی تسی آئی انڈیپینڈنٹ گئے جی تسی کسے پارٹی بھالو گھڑے ہونتے سی اسی دی توڑ نال توڑنا سی ملہ میرے موہ تو ہی کئی ہے گال بھائی کہندہ بھی ایکچولی نا جیڑی پولٹیکل پارٹیز دی گال ہے ہور تے جیڑے ساڑے کلے میں فادر صاحب دے نامتے لڑے ہیں گال اوہ دی لوگ کا چھے ڈیفرینڈ گال گئی ہے نہیں آرے شید بیان سنگھ دا منڈا ہے بلکل ایک چیز ہو نہیں آرے شید بیان سنگھ دا منڈا ہے بادلان دا کینڈیڈیٹ ہے مان دا کینڈیڈیٹ ہے چاڑو دا کینڈیڈیٹ ہے کتھے گال لگی شید بیان سنگھ دا منڈا انڈیپینڈنٹ ہے اپنے پودے نو تے چون لڑتا ہے پھر گال بہت فرق پہ جاتا ہے بڑا سابدہ جاتو اڈا جیوان ہے تے اے سابدے بیچے خرچہ کی میں مینج کی تا کیونکہ کوئی بندہ جاتا چون لڑتا ہے تے خرچہ بہت ہو جانتا ہے ایک انٹرویو چھے تو اڈی میسیز بارے سونیا سیاست گیا کہ انڈا سی میں اپنی چوڑیاں ویچیاں سیاست گیا بھائی تو لڑ لڑ چون میں نے انہوں نے تاڑی گیا میں انہوں نے کہہ دیا گیا میں کل آگیا میں پرسو آگیا بھائی جی دو دن ہور دے دو میں آگیا میں مینہ کرتا پھر بھائی ہٹے نی کہ انڈے بھائی جی دے لیا ہونے اکمینہ رہ گیا پھر گھسے ہو گیا کہ انڈے دیکھ جی آنا آجا پھر نہیں تا پھر اپنی بھی ساسری کال ہے بھائی تو بھائی میری گال نہیں ماندہ سیاسی سمی کرنے سوری اپنے حق دے ہیں تنہوں نہیں پتا گل میں جیڑی گل دیکھ رہے ہیں وہ اپنے حق دی ہیں ساریاں پارٹیاں تو لوگ کا نمان اٹھیا ہویا ہے بھئی اپنا انڈیپینڈنٹ لڑاں گے بھئی اپنا اکتا انڈیپینڈنٹ لڑاں گے ایک کسے کوڑ جا کے نہیں گانا بھی ساڑھی مدد کرو یہ بھی اسی سوچ کے تورے سی کرو بھئی کسے پارٹی دے یا کسے انڈیویجول بندے کوڑ جا کے کہنا نہیں ہے اور بھی ساڑھی مدد کرو سن تھوڑی لوڑ ہے بس پھر اچھا جڑے میرے میسیس سی وہ بھی میں نو بہت پشپ کردے سی لڑو 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 تے وہ بھی اک گالتے بہت جور دندے سی ادھنا میرے فادر صاحب دی بہت رسپیکٹ ہے بہت زیادہ تے وہ بھی میں نو اہی ہی کہندے سی جی تُسی ہی انڈیپینڈنڈ لڑنا ہے انڈیپینڈنڈ لڑنا انڈیپینڈنڈ لڑنا پھر اکھیر چ میں کار بھی میرے کوڑ تا پیسے ہے نہیں مکہ بھی تنوں تا پتہ ہی ہے ساری گال دا انہیں اپنی اکی سونے دے چوڑی جا کے بچی منو سترہ ایار پی ہے دیتے گن دیا چکو سترہ ایار پی ہے جا کے تو سی لیکشن دا کام کرو شروع تے پھر میں مللو انہیں نو انہیں نوے سی بھی بھاروں آ جانگے یا سنگت دے دو گی ہولی ہولی پھر میں چکوڑتے پی ہمیں سوائے اور کار کرا کے کام پھر شٹاٹ کی تا پیسے تا ساڑے شیتی مکہ گے سی پھر اس تو بعد جے ماندے بیچ اے نہیں آیا جے خدا نہ کھاستا ایم پی نہ بڑے آتا ہے سب پیسے ہاں دا کیوئے میں نے چھو گا مانمو تو پھر سوچ کے ہی ترے سی بھائی نہ ہی تناسے پھر دیکھی جو گی ایک نا سدھو موسے والے دے جانتو باد جو میں سمرا جی سنگھ ماننو لوگ سباد یہ پوڑیاں چڑھایا جاندہ لوگ کاندے پوڑوں دے جٹانہ ہونا دا زکر سدھو موسے والے نے کیتا پنجابی جانن لگے بچائے اوک جس وان سنگھ خالڑا ہو ری ہون تے انہ نو بھی جانن لگے تا لگ دے بھی او سدھو موسے والے نے جو پیرت پائی سی او سے لہر دے بچہ سرب جی سنگھ خال سا بھی جتے ہیں کیونکہ لوگ کاندے پوڑوں دے چیز جانے بہت چھاپ چھتے ہیں نہیں نہیں میڈم ساڈا او دا تا اس لیکشن آج دے بچہتاں کیونکہ اس لیکشن آج دے بچہتاں او دے فادر صاحب نے کلیر وے دے بچہ کانگرس دے سپورٹ کرتی او دے بچہتاں ساڈے تے تا کوئی نہیں جڈا سدھو موسے والے دے ایک گیت آیا سی ڈو گڑھا نے موسیادہ کہہ کے گیا سی نا تے او دولین لوگ کان دلان چھاپ چھتے ہیں او دو مان صاحب نے فیدہ ہویا ہے ہے میں تو نوں گا ماں کہ میں بھی او دو مان صاحب دے جا کے دو تین دن کیا کمپین کیتی سی او دو فیدہ ہویا ہونکہ تو مانوں کوئی نام نہیں چلیا اس والے اس والے تا او دے فادر صاحب سے ڈائریکٹ وے کانگرس دے سپورٹ کرتی سی ملو بھی اس واری تا تسی نہیں کہہ سکتے بھی صدو والے دا کوئی کریکٹری یا ملو بھی ادھے فین فالوی مگھلے بھی ہے نو ڈاوٹ ہے گی ہے وہ تا پھر جے میں ادھے فادر صاحب کہنگے وہ آنوئی چلنگے بے شک کہ انہاں نے صدو والے دی سوچتے خلاف ہمیت کی تی پھر صدو موسی آلے نے بھی تا کانگرس ملو بھی پر جتنا بات دے وچو چوندہ سیجے میں ملو بھی میں سکھ مینڈڈ لوگ کا نو اگے لیکے لیکن ہاں تے کیوں کہ جو ادھے گھانے سی پھر میں میری دیکھو میری پرسنل تھنکنگ ہے بھئی انہاں نے اگنسٹو کیتا باقی لوگ کی ہیں لوگ کا نے تا پھر جتھے ادھے فالوئنگ ہے موسی آلے نے مودہ چکھوں گے کیونک بڑی بے رحمی دن آپ قتل ہویا تھے انساف حجے تاک نہیں بچہ رہے ہیں ماں پہ انہوں نے ملے میں نے ہونے گالے ہیں بھئی اسی تا چونے اب انساف ملے پر یہ ابھی جیڑے ادھے باہر وہ ہی نہیں بندے ہی نہیں فاد ہوئے موسیقی بہتا ہے جو بندے فڑ ہونگے تا انڈییا ڈپورٹ ہونگے ہو اور پتا نہیں میڈم کی چالدہ انہاں کی نہیں چالدہ یہ تا رب ہی جاندہ ہے اسی تا کدے اید بارے ایمی تو نکامہ پہلا مللو انہیں ہی خبرہ چی سنے ابھی جائمی ہو دے فادر صاحب کہنے دے سی جی بہی یو بندے فڑو تے ڈپورٹ کرو باقی باہر کچھ فڑے بھی ہیں اور پورٹ بھی ہو گئے ملو پوری انفرمیشن نہیں آئی دے بارے تو اڈے ویروڈی نا تو اڈے تیک الزام لوندے نے بھی صرف جس سے ان خالصہ نے ازاد چون لڑی کہ اندے سے میرے کو کوشنی ہے گا پر چونہ جت دی ساری انہوں نے نویں گڑڈی کے ڈالی یہ پیسے کتھوں آگے میڈم دیکھو گالے ہیں بھائی جدوں میں اپنے کاغش پر ہے میں اپنے جدہ آدھا پروپٹیت اور سارا بھیرواد ہے تو میں گلت نہیں دے ساگڑا تو اسے بھی سامی دیں گوں تے میڈم ایک دم میں اتتا ہوں گا میں اپیل کیتی سا ہی ساری شکھ قوم نو بھائی میں انڈیوینڈن چون لڑ رہے ہیں بھی میرے کوڑ پیسے نہیں ہیں میری مدد کرو میڈم میں کہنے بھی میرے انڈیپینڈنٹ ہون کر کے میری انہی کو مدد کیتی سنگتنے انہی کو مدد کیتی تے انہاں نے میں نو کیا جی بھی تو نو گڑی بھی لے کے دماغے میں نو تا ہوں کہنے جی مرسریز لے کے دینیاں بھی سا نو بھی بھائی لوگ کا نو دنیا نو پتہ لگے پارلی مردے بیچے بھائی جڑا قوم دا ساڑی دا لیڈر ہے بھائی جڑا ساڑے سکھ قوم دا ملدب نمہندہ ہے وہ وہ کھڑ بھی ٹاپ دی کڑی ورلڈ کلاس کڑی ورلڈ کلاس گڑی تے مطلب پتہ لگے بھی بندہ ہے تے میں تا پھر بھی انہاں نے کہا جی نہیں آپ پا ایک سیو بھی لے لنے یا بھی کوئی نہیں بھائی انی بڑی نہیں تے ہو تا ہلے ایک گھور ہے سنگو کندے سیاسی فورچونر لے کے دینیاں ہلے میں انہوں کیا سی بھی کوئی نہیں جدو لوڑ ہوگی میں تو انہوں دست دوں گا اس سمیتو پہلا نا کچھ سمہ پہلا تسی نشیاں دے ویچ بھی گلتان رہی ہیں ہاں میرا پاسٹ ہے گا دو سا ہولا مانمو تو گل اٹھان میں تو دو ہزار دو ہزار دو اس تو باد نہیں مینا اچھلی مینا میرے نا میں رہندہ سی کھلا دیکھو میں کدش اوٹ نہیں بولتا ہوں مانمو تو گلتا ہوں مانمو تو گلتا ہوں میرے نا میڑم ریلٹیف سی گے ریلٹیف دے جہاں سی گے انہوں دے مڈا نا میرے برابر سی وہ کولے چپڑ دا سی اوڈے نار دے مڈے نشے کردے سی تے میں رہندا سی کھلا جی اوہ کھلا رہنے کر کے انہوں جگہ چاہی دی سی پھر وہ میرے کوڑے لگ گیا ہے میں نے پتہ ہی نہیں سی ہندہ بھی نشہ ہندہ کی ہے میرا تھا فرینڈ سرکل ہی بہت چنگا سی میرا اپنا فرینڈ سرکل مارا نہیں سی پھر اسے بعد میں نے مونڈے لگ گیا ہے میں نے انہوں نے ویرو سربجیت سنگھ خالصہ دیکھو اساملی ویچے چرچا آیا سربجیت نے فتح بلائی پھر اس پر بعد سلدے ویچے گالے گئے کہ سب تو بڑی گالے کہ سکھ پند سکھ پند ایک کو یاو ہے اسے کر کے سربجیت خالصہ جڑے اور ایم پی چنے گئے ہیں ویرو اگر اسے درائن سکھ پند اپنے جڑے ہیرو ہے جڑے سکھی واسطے کام کرنا چوندے ہیں انہوں نے ساتھ ہوئے سارا سکھ بند ایک جوٹو جوئے تھے پھر سکھ اپنی پنجاب دے ویچے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں جس طرح انگے پائی امرت پال سنگھ ایک نمی پارٹی بناؤنڈا کہہ رہی ہے ایک بڑیاں خبران اٹھ رہی ہیں کہ وہ ہم بہت جلدی ایک اپنی پارٹی بناؤنگے اے ویرو ہونا ہوئی چاہیتا ہے پائی امرت پال سنگھ سکھ پند حواستے بہت چنگے کام کرنگے اگر وہ پارٹی بناؤنڈے تو ادھنال سکھی نے بہت فیدا آئے گا او بندے اگے آنگے جڑے سکھ پند دی سکھان دی سپورٹ کرن دی سکھان دی حاق حواستے لڑنگے کسانہ دی حاق دی گال کرنگے پنجاب دی حاق دی گال کرنگے تو بہت وضیہ ہو جائے گا بس او ڈی کے سکھ گال دی اگر پائی امرت پال سنگھ جلدی بار آنٹے آکے اپنا حلف چکندے اپنی سیڈز دے ویچ امنے سامنے بے کے گال بات کرنگے ویرو تاڈی اس دے بارے کی رائے یا تانوائی دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی کمینٹ کر کے اپنی قیمتی رہدہ اظہار لازمی کریں اپنا ٹیزارہ خیار رکھیں دوامیں یاد رکھیں اللہ حافظ